اسلام علیکم ویڈیو میں ہم ٹیک ٹو الیکٹرانیس کا پیپر ڈسکس کریں گے پاکستان اٹامیک نرجی کمیشن کا ٹیک ٹو الیکٹرانیس کا پیپر ہے مارک 2021 کو یہ پیپر کنڈکٹ ہوا ہے اس کو آج ہم ڈسکوڈنے ہیں تو جن سٹوڈنے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ جو بھی ہماری نہیں آنے والے جو ویڈیوز ہیں ان کی اپ ڈیٹس آپ کو ٹائم پر میں سکیں تو فرنسلی اس ویڈیو کو سٹارڈ کرتے ہیں پاکستان اٹامیک نرجی کمیشن کا ٹیک ٹو الیکٹرانیس کا پیپر ہے دوزر مارک 2021 میں یہ پیپر کنڈکٹ ہوا ہے تو ٹوٹل نمبر ایمسکورو میں ٹویٹی فائی فائی فکسن ہوتے ہیں ٹوٹل تو ون مارک اس جاتیت فردہ ایچ ورانگ انسر تو ایک مارک کٹ جاتا ہے آپ کے رانگ انسر کے ویسے تو ٹوٹل جو مارکس ہیں وہ ہندیٹ مارک کا یہ پیپر ہوتا ہے تو ٹوٹل تھرٹی مینٹس اللہ اٹھ ہوتے ہیں تو فرنس اس کے لائے آنے والے کے لئے دیکن سٹورنٹ تو چلیے آج کا جو ہمارا فسٹ کوئسٹن ہے کوئسٹن نمبر ون ٹیک ٹو لیٹانیس کے پیپر کا جو فسٹ کوئسٹن آج کا کوئسٹن وال میں کہتا ہے ویچ آزی فالیں گے دی فرس ٹیسٹ سویچنگ ڈیوائیس فرونز یہ جو کوئسٹن ہے یہ کئی بار پاکستان اٹامی اینرڈی کمیشن کے ڈیفرنٹ پیپرز کے اندر بھی یہ آ چکا ہے تو فرس ٹیسٹ سویچنگ ڈیوائیس آپ نے سین میں کہتا ہے موسفیٹ یا پھر آل اف دی باو تو فرینج جو بسیکلی تونوں ہمیں جو آپسن گیور ہیں یہاں پر تین ٹرانزیسٹر گیور ہیں پیٹی ٹی 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 اور موسفیٹ تو موسفیٹ جو ہوتا ہے وہ بسیکلی فرس ٹیسٹ سویچنگ پروفائیڈ کرتا ہے ہمیں میٹل اکسائیڈ سمی کنڈیٹر فیل ایفیکٹ ٹرانزیسٹر اسے موسفیٹ پر کہا جاتا ہے اسے موسفیٹ جو سویچنگ پروفائیڈ کرتا ہے اور اس کو انورٹر کے اندر یا پھر یوپی ایس ہوتے ہیں ان کے اندر یوز گیا جاتا ہے میٹل اکسائیڈ سمی کنڈیٹر فیل ایفیکٹ ٹرانزیسٹر اور گیٹ کو انشلوٹ کیا جاتا ہے بائی دی ایس آئی او ٹو لیئر سے تو اس تمام چیزیں اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونے چاہیے نیسٹ بھی جب بھی آپ ٹیس دینا چاہیے تو اس کے بارے میں ڈیٹیل لازمی پڑھ کے جائیں کون کونسی چیزیں اس میں چینل کس طرح ہوتا ہے چینل کا سیمبل کیا ہوتا ہے پی چینل کا سیمبل کیا ہوتا ہے تو اس میں سے لازمی کوششن آتا ہے اس کا پیٹر بھی میں پھلے بھی آپ کو اپنی نیکسٹ فالی ویڈیوز کے اندر بتا دوں گا آپشن نمبر سی اس میں ہمارا رائیٹ انسر بنتا ہے آپشن سی رائیٹ انسر تو نیکسٹ کوششن ہے کوششن نمبر ٹو یہ تو کافی ایزی کوششن ہے آپشن اے میں کہتا ہے انگریز آپشن ڈی میں بی میں کہتا ہے ڈگریز اور پھر سی میں کہتا ہے بوت اے ان بی انگریز آر ڈگریز یا پھر آپشن نمبر ٹو میں کہتا ہے یا پھر نن میں ہوگی اباؤ پھرن جب یہ ریسٹرز کو ہم سیریز کے اندر کونٹ کریں گے سیریز کمبینیشن آپ کو سامنے ایسے ہو جائے گا یہ تین ریسٹرز میں نے کونٹ کیا اس سے زیادہ بھی آپ کو نک کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس آر 1 ہے یہ ہمارے پاس آر 2 ہو جائے گی اسی طرح ہمارے پاس آر 3 ہو جائے گی جو آر ٹوٹل جو کمبینیشن ہوگا ہمارے پاس آر ٹی ویل بی ایکول ٹو آر ٹی ویل بی ایکول ٹو آر ون پلس آر ٹو پلس آر 3 یہ کافی ایزی ہے آر ون پلس آر ٹو آر 3 یہ ایکپلینٹ رزیسٹنس کیا جائے گی تو یہ سب کو تمام کو ایڈ کریں گے تو توٹل ریسٹنس ہمارے پاس انکریز ہو جائے گی سب کے ریسٹنس ایڈ ہوکے توٹل ریسٹنس انکریز ہو جائے گی اس طرح پیڑل کی بیعت کریں گے تو اس میں ڈیکریز ہو گی تو اس طرح ریسٹنس ارکو نوٹی نیسیری توٹل ریسٹنس مل بھی انکریز آپشن نمبر ایز آرائیٹ آنسر تو فرنز کافی ایزی کوششن ہے یہ بھی آپشن نے اس میں مارا آرائیٹ آنسر ہے اس کے ڈیفرنڈ امریکل بھی آ سکتے ہیں دو ریسٹنس کی آپ کو ویلے دی جائیں گی اس کی ٹوٹل وولٹیج کی بولوی دی جائے اور کرنٹ کا آپ کو پوچھا جائے ٹوٹل کرنٹ کیا ہوگا اس طرح کے کوششن آپ نے لازمی پیٹس کر کے جانے ہیں ٹیکٹو لیٹ آنس کے پیپل کے لیے تو آپشن نمبر ایز ہمارا آج میں آرائیٹ آنسر بنتا ہے آپشن ایز آرائیٹ آنسر انکریز ہو جائے گی تو نیسٹ نمبر 3 میں کہتا ہے جانومینیوم ڈیوڈ کنڈکس آن تو کتنی وولٹیج پر اس کو کنڈک کرتا ہے منیوم ڈیوڈ کتنی جس پر وہ کنڈکٹنگ سٹارڈ کر رہیتا ہے آپشن ا میں کہتا ہے 0.3 وولٹ آپشن ب میں کہتا ہے 0.7 وولٹ آپشن سی میں کہتا ہے 0.8 وولٹ یا پھر 0.2 وولٹ تو فرنس میں آپ نے یاد دکھنا ہے جو سلیکان ڈیوڈ ہو جائے سلیکان ڈیوڈ دو جو سلکان ڈیوڈتی ہوتا ہے جανومینیوم سے بھی ہم اس کو ڈیوڈ کو بناتے ہیں لیکن جو موشت ہوتا ہے وہ سلیکان ہوتا ہے اس میں زیادہ سٹیبیلیٹی ہوتی ہے تو سلیکان بھی ہوتا ہے اس میں جو jederoге didn't get 0.7 وولٹ کے ل vendors ہمیں کنڈکٹنگ سٹارڈ کر رہیتا ہے اس کے لگے جانومینیوم کے لئے 1.3 وولٹ کے لبرز عجل ہوں کنڈکٹنگ سٹارڈ کر رہیتا ہے مینیم کے لئے یہ 0.3V پہ ہماری کنڈیکٹنگ سٹارڈ ہو جاتی ہے تو اس میں ہمارا دورانسر بنتا ہے آپ کے نمبر اے 0.3V پہ اوپر یہ اپنی کنڈیکٹنگ سٹارڈ کر رہیتا ہے یہ بھی انتائی ایزی قویشن ہے یہ آپ کے نمبر اے is the right answer تو نیسٹ قویشن ہے 2 وی کمیونکیشن 2 وی کمیونکیشن کی یہاں پہ بات کی جاری ہے اس نے نیڈیڈ آپ کے نمی میں کہتا ہے 2 وی کمیونکیشن کا ہمیں کہا ہے اس نے یہ نہیں بتایا کہ 2 وی کمیونکیشن کس طرح ہو رہی ہے تو اس کی ٹیپس کو ہمیں دیکھنا پہ ہاف ڈیپلیکس میں اندر بتائیے دیکھ لیتے ہیں ہاف ڈیپلیکس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک مین فرم کمپیٹر در بھی ہاف ڈیپلیکس میں ہم ایک ٹائم پہ send کر سکتے ہیں یا پھر receive کر سکتے ہیں یا پھر ہم send کریں گے یا پھر receive کریں گے تو اس کی ڈیپل میں آپ کو نیچے بتایا ہیتا ہوں گے دیکھتے ہیں یہ ہم سب سے پہلے ہمارے پاس جو simplex ہے بسی کہ یہ جو مین میں ہے یہ simplex ہے simplex یہ simplex ہے ہمارے پاس تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیٹا کو send کر سکتے ہیں ڈیریکشنی ڈیٹا آپ دیکھتے ہیں data send ہو سکتا ہے یا پھر receive ہوتا ہے تو اس کو ہم simplex کہتے ہیں یا پھر ہم ڈیٹا کو send کریں گے یا پھر receive کریں گے ہمارے پاس جو ہے half duplex half duplex میں اندر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ڈیٹا ایک ٹائم پہ ہم ڈیٹا کو send کریں گے دوسرے ٹائم پہ ہم ڈیٹا کو receive کریں گے اب چک اس میں یہ ہوتا ہے کہ at a time صرف ہم ڈیٹا کو send کر سکتے ہیں send کرنے کے بعد ہم ڈیٹا کو receive کریں گے simplex کے اندر خالی یہ ہے کہ ہم ڈیٹا کو خالی بیج سکتے ہیں صرف اس میں ہم ڈیٹا کو send بھی کھا سکتے ہیں اور receive بھی کر سکتے ہیں لیکن same time پہ نہیں کریں گے synchronously ہم اس کام کو نہیں کریں گے لیکن ایک time پہ ہم ڈیٹا کو send کریں گے تو second time پہ ہم ڈیٹا کو یہاں سے receive بھی کر سکتے ہیں لیکن simplex کے اندر save data کو ہم بیج سکتے ہیں next ہمارے پاس جو ہے at a time ہم ڈیٹا کو send بھی کر رہے ہوتے ہیں اور receive بھی کر رہے ہیں لیکن جو question میں ہم سے پوچھا گیا اس نے two way communication is needed تو اس میں ہمارا جو most appropriate right answer بنتا ہے two way communication ہم اس سے بھی کر سکتے ہیں اس سے بھی ہمارا کر سکتے ہیں ہم اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ڈیٹا at a time ہم send اور receive دونوں کر سکتے ہیں ڈیٹا کو send بھی کیا جاتا ہے ڈیٹا کو receive بھی کیا جاتا ہے ڈیٹا کو send کریں گے send کرنے کے بعد پھر دوسرے time پہ ڈیٹا کو receive کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس یہ right answer بنتے ہیں two way communication اگر اس نے selمنٹینیس لیگی یہاں بات کی ہوتی synchronous لیگی بات کی ہوتی تو ہم صرف آپ ان بے لگاتے ہیں تو اس میں ہمارا جو right answer بنتا ہے آپ یہ number d is the right answer اس کے بارے میں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں کافی important topic اس میں سے بھی ڈیٹا کو جاتے ہیں اس میں اس لیٹر اپنی میں کہتا ہے transformer جن کسٹر کو میں کافی جیدہ سپین کر رہا ہوں generator کو جاریس بات ہم ان پوٹ دیتے ہیں ہمیں output دے ہیں تو تو اس ویچ ہوتا ہے اس کو بھی ہم ان پوٹ دیتے ہیں تو اس میں ہمارا جو اس لیٹر وہ سرکٹ ہے اس کو ایک بار ان پوٹ ڈیسی ان پوٹ دیتے ہیں ڈیسی ان پوٹ مل جاتے ہیں تو ہمیں بارپرد اپوٹ ڈیپٹیٹیو آوٹ پوٹ دیتے ہیں ایک بار ڈیسی ان پوٹ دیا ہمیں اپلائی کیا اس کے بعد ان میں ان پوٹ کو اگر اگر ریموو بھی کر دیں تب ہمیں ایہ آؤٹپٹ ہمیں دیتا رہے گا ہمیں آؤٹپٹ ہمیں مل جائے depend اپاون سیلیٹر اگر سینوسائیل ان سیلیٹر ہے تو سنسائیڈل بارٹ بار آمیں آؤٹ بورٹ پر جنرائٹ کر دیتا رہے گا سکیر وی بات سکیر وی بات شرکر کر دیتا رہے گا تو اس لیٹر وہ سرکرٹ جو اس کو ایک بار انپٹ دے تو وہ ہمیں بار بار انپٹ آؤٹ پٹ جنریٹ کر کے دے گا اپنے نمبر c is a right answer تو next question when the capacitors are connected in series the equivalent capacitors of individual capacitor یاد ہوگی تو وہ کم ہوگی تو اپنے یاد اکھنے مرے پاس capacitors add تو often less than اپنے بھی is a right answer less than the equivalent capacitors اگر c1 c2 c1 c2 c1 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 c2 c1 c1 c2 c2 اگر اس میں 1 over c1 1 over c2 is equal to 1 over c2 اس طرح بھی ٹھیک ہے دونوں طریقے سے یہ ٹھیک ہے دیکھیں جو equivalent capacitors ہوگی وہ less than ہوگی individual capacitors وہ less than individual capacitors اگر آپ یہ نمبر b is a right answer تو next question number seven rectifier is used to convert rectifier basically alternating current direct round آپ نے یاد دکھیں جو ہمارے پاس سب سے پہر اس کا آپ کو دیکھ رہتے ہیں تو آپ کی نیم میں کہتا ہے convert ac to ac device transformer اس کو آپ نے یاد دکھنے ac transformers کو ڈیوز کرتے ہیں اگر اسی طرح ہمارے پاس dc to dc converter buck converter boost converter ان کو ہم ڈیوز کرتے ہیں buck converter buck 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 oh ڈیوز ست م ٹ donuts کہا لابد نے تو ان کی آدمی اس موجود ہے تو اللہ کو اپنی آدمی اچھیٹ یک آدمی ہے آپ کے سärtے کہ کو سی�� لگ گردیا گردیا تو جانسajoان کردھا ہے forth اس کا��hon ل playback کا کا خور نہیں عمود اگر یہ کنیٹ ہو تو اس کی چارج کیا ہوگا تو اس کا ہمارا آنسر آجائے گا 120 ملٹیپلائی با 5 میکرو فیرد تو 600 کوئلوم آپ کے نئے جا رائٹ آنسر تو یہ آپ دیکھ اس کی دسکیشوری میں آپ کو بتایا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 600 کوئلوم اس کا آنسر آجائے گا آپ کے نئے ہمارے جو ہے وہ رائٹ آنسر ہے تو نیکسٹ کوششن ہے ہمارے پاس کوششن نمبر 9 how many amperes are used by 100 watt and 120 watt bulb current کو find کرنا امپیر کو find کرنا ہے دوسرا سے پہلے آپ نے اس کی resistance کو find کرنے کے لئے resistance کو find کرنے کے لئے کیا فرمولا p is equal to the power is equal to the v square v square divided by r یہ فرمولا use کریں گے یہاں سے ہم resistance کی value کو find کریں گے اس کے بعد power is equal to i square power is equal to i square into r کا فرمولا لگا کے آپ اس کے current کو find کر سکیں گے اگر resistance کی ویڈیو آپ کو یہاں سے مل جائے گی تو اس کا جو انسر بن جائے گا 0.83 ایمپیر آپ کے نمبر 0.83 ایمپیر اس کا کوئی آنسر بنتا ہے آپ کے نمبر ہمارا جو ملی ایمپیر میں اگر اس کو آپ کو نوڑ کریں گے تو اس کا انسر آجے گا 830 ملی ایمپیر 830 ملی ایمپیر آپ انسی is the right answer to friend next question question number 10 the symbol shown figure مارے پاس ایک symbol یہ گیون ہے کس چیز کا سیمبل آپ نے این چینل موسفیٹ پی چینل موسفیٹ یا پھر بہت تو یہ ہمارے پاس پی چینل موسفیٹ کا سیمبل ہے کیونکو یہ آپ انبرجن بابل یا آپ گیٹ پر نظر پروائید نظر آ رہا ہے اگر یہ کم بابل یہاں پر نہ ہوتا تو یہ ان چینل پر ہے یہ پی چینل ایمپی چینل ایمپیٹ ہوتی ہوتا ہے انبرجن بابل جو ہے یہ پی چینل موسفیٹ کو ریپرینٹ موسفیٹ کو کیوں گیٹا ہے کیا چیز میں یوٹیو میرے تیمپریچر آف ڈیوائیس کے آپ کو تو گیور نہیں ہے اس میں رہا ہے یہ آنسر بنتا ہے تیمپریچر آف ڈیوائیس تو فرینز آج کی ماری ویڈیو اتنی ہی تھی چاہیے آپ کو ماری ویڈیو پسند ہوگی جن سٹوڈ نے ابھی تک مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا انسے ریویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیو چینل کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن پرکل کریں تاکہ جو بھی ہماری نیا نیا ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو ٹائم پر میں سکیں اس کے علاوہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ ویڈس ایپ ڈیفرنٹ فیس بک پیج پہ اوپر آپ شیئر کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ جگہوں پہ آپ ان کو شیئر کریں تو یوٹیو پہ شیئر کرنے کی ویسے یہ ہوگا کہ آپ کو جتنے بھی سٹورنٹ ہے ہمارے ٹیک ٹو الیکٹرانیس کے پیپر زیرنا چاہتے ہیں ان کو کافی ہیلپ ملے گی اس کے علاوہ ہمارے فیس بک پیج اور ہمارے انسٹاگرام پہ جو پیج بنا ہوئے انسٹاگرام کو بھی فالو کریں وہاں پہ بھی ہمارے انپارٹنٹ کوسٹنز آتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ اگر کوئی ڈیفرنٹ ٹاپی کی پی ڈی ایس صحیح ہے تو ہماری ویب سیٹ کا امیاب نہیں ہے ڈیفرنٹ آٹ کام پہ جا کے آپ کو کنیل کر سکتے ہیں تھینک یو سو مچ